دوستو انڈیا میں موٹو جی ٹوانٹی ٹو یہاں پر لانچ ہو چکا ہے اور اس کی جو پرائز ہے وہ کافی اٹریکٹنگ یہاں پر رکھی گئی ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے کہ اس میں آپ کو چار کیمرے دیکھنے کو ملے گئے جو پرائمری کیمرہ ہے وہ چاس میگا پکسل کا یہاں پر دیا گیا ہے اس کے بعد دوستو اس میں دو دو میگا پکسل کے میکرو اور ڈیفت بھی آپ کو پروائیڈ کیے گئے ہیں ساتھ میں دوستو اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو الٹرا وائٹ کیمرہ 8 میگا پکسل کا اس فون میں بھی پروائیڈ کیا گیا ہے تو میں دوستو یہی کہوں گا کہ اس میں کافی اچھا کیمرہ سیٹ اپ آپ کو دیا گیا ہے اور 16 میگا پکسل کی سیل فی بھی مل جاتی ہے اگر بات کریں دوستو 50 میگا پکسل کے شورٹ کی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے بین ہوتا ہے دوستو بجٹ سمارٹ فون میں کیسے کنسسٹنٹ یہاں پر فوٹو دیتا ہے کی نہیں جو بجٹ سمارٹ فون ہوتے دوستو اس میں آپ کو پتا ہوگا جو کنسسٹنسی ہے وہ اتنی خاص نہیں ہوتی ہے اس لیے جب الٹرا وائٹ میں آپ شفٹ کرتے ہو مین کیمرہ سے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل جو کلرز ہے وہ یہاں پر ہلکے سے ڈاؤن گریڈ آپ کو دیکھنے کو ملے گے تھوڑا بہت چینج کلر میں تھوڑا بہت نہیں میں بولو گا کہ کافی چینج یہاں پر دیکھنے کو آپ کو مل جائے گا دوستو اس میں آپ وارٹر مارک بھی آن کر سکتے ہو جیسے کی موٹو جی سکسٹی میں آپ کر سکتے تھے لیکن اتنا خاص مجھے نہیں لگتا موٹو والوں کا وارٹر مارک اور اس میں اب چلیئے تھوڑا ویڈیو سیمپل دکھاتا دوستو یہ ویڈیو الٹرا وائٹ میں یہاں پر میں شوٹ کر رہا ہوں تو اس ٹائم آپ دیکھ سکتے کہ الٹرا وائٹ میں کس طریقے کی کوالٹی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی دوستو یہ ہے مین کیمرے کی یہاں پر ویڈیو سیمپل جو میں نے آپ کے لئے یہاں پر لائیا ہے اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو بیک گراؤنڈ بلر ہے وہ آپ کو کافی اچھا دیکھنے کو مل جاتا اس فون سے اس کے پرائز کے مطابق اور اس میں آپ فور کے ویڈیو تو ریکارڈ نہیں کر پاؤگے بیک کیمرے سے لیکن آپ یہاں پر فول ایس ڈی تک 30 فریم پر سیکنڈ تک ہی ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہو اور سٹیبلیزیشن بھی دوستو آپ کو ٹھیک ٹھیک دیکھنے کو مل جاتی ہے کیونکہ اس میں ای آئی ایس کی آپشن آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتی ہے لیکن ویڈیو کوالٹی یہاں پر کافی اچھی ہے اس کے بعد اگر فوکس کی بات کریں مین کیمرے کی تو مین کیمرہ یہاں پر کچھ اس طریقے سے فوکس کرتا ہے اور میں بولوں گا کہ کافی چھوٹے اوبجیکٹ میں اگر آپ بجٹ سمارٹ فون سے فوکس کرنے جاؤ گے تو تھوڑا مشکل ہوتا ہے اس لیے اس حساب سے اگر آپ دیکھیں تو ٹھیک ہے اس کے جو بجٹ ہے اس حساب سے یہ فون مجھے یہاں پر لگ رہا ہے کہ ویڈیوز میں کافی اچھا کام آپ کو کرنے والا ہے اور اس کے بعد اگر بات کریں ہم یہاں پر بلکل ڈے لائٹ کنڈیشن میں ویڈیو گرافی کی تو آپ یہاں پر کلرز دیکھ سکتے ہو کس طریقے کے نکل کر آئے گے میں کہوں گا تھوڑے وارمر ٹون میں یہ ویڈیو یہاں پر ریکارڈ کر رہا ہے اور جو کلرز آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ وارم نکل کر آ رہے ہیں اور اتنا نہیں جتنا کی ریال می کے فون کرتے ہیں لیکن پھر بھی کافی تھوڑا بہت یہاں پر وارمر ٹون میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہے دوستو اب یہاں پر 16 میگا پکسل کی آپ کو سیلفی موٹو جی ٹوانٹی ٹو میں دیکھنے کو ملتی ہے اس میں بھی آپ کو فول ایش ڈی 30 فریم پر سیکنڈ تک آپشن دیکھنے کو مل جاتی ہے سٹیبلیزیشن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کس طریقے کی دیکھنے کو ملے گی کلرز کی بات کرو تو مجھے کافی کلوز ٹو نیچرل لگے ہیں اور یہاں پر بھی آپ کو ای آئی ایس دیکھنے کو نہیں ملتا ہے تو بجٹ کے حساب سے میں بولو گا ٹھیک ہے اور 16 میگا پکسل میں آپ کو ڈیٹیلز کافی اچھی دیکھنے کو مل جاتی ہے ڈائنمیک رینج دوستو آپ زیادہ اکسپیکٹ مت کیجئے گا بس اتنا ہے کہ آپ کا کام یہاں پر چل جائے گا فرنٹ کیمرے سے اس کے بعد یہاں پر نارمل شوٹ میں نے آپ کو سمال اپجیکٹ کا لے کر دکھایا تو اس میں تھوڑا بہت دوستو یہ فون سنگل کرتا ہے ہر بار نہیں کئی بار یہاں پر آپ کو فوٹوز اچھی بھی کلک کر کے دے دے گا سمال اپجیکٹ کی لیکن کئی بار فوکس کرنے میں یہاں پر ایشیو آپ دیکھنے کو مل جائے گا یہ دوستو بہت چھوٹا اپجیکٹ ہے دوستو نیکسٹ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہ نارمل شوٹ ہے بیک کیمرے سے 50 میگا پکسل والے کیمرے سے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو کوالٹی ہے مجھے ٹھیک لگی ہے تھوڑا شیڈو والے پارٹ میں آپ کو ڈاؤن گریڈشتی فوٹو دیکھنے کو مل جائے گی لیکن بچھٹ کے حساب سے مجھے بالکل اوکے لگائیے اس کے بعد جب الٹرا وائیڈ میں آپ جاؤ گے تو الٹرا وائیڈ میں کچھ اس طرقی کی کوالٹی دیکھنے کو ملے گی جو کلرز ہے تھوڑے وہ آپ کو سمودنس دیکھنے کو ملے گی فوٹوز میں کانٹراسٹی یہاں پر فوٹو نگل کر نہیں آتی ہے آئے گی لیکن اگر آپ مین کیمرے سے کمپیر کرنا چاہو تو آپ کو لگے گا کہ تھوڑا بہت ڈاؤن گریڈ یہاں پر ہوا ہے جیسے کی یہ فوٹو مین کیمرے سے لی ہے جو آپ نے پچھلے والی فوٹو دیکھی تھی وہ یہاں پر الٹرا وائیڈ کیمرے سے میں نے لی تھی تو یہی فرق ہے دوستو الٹرا وائیڈ این کیمرے میں کی کلر شفٹنگ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی ایک تو دوستو یہ گیارہ سے دس ہزار پے کے بیچ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے فون اس حصہ سے میں بولو گا کہ کافی اچھا دوستو یہ فون ہے یہ دوستو پورٹڈ موڈ میں میں نے فوٹو نہیں لی ہے یہ جب آپ اوبجیکٹ کے کلوز جاتے ہو اور بیک گرونڈ کافی دور ہو تو نیچورل بلر وہاں پر نکل کر آتا ہے جو کی کافی اچھا دیکھنے کو لگ رہا ہے اور سن دوستو بلکل یہاں پر بارہ بجے ہے تو یہاں پر تھوڑی سی بولو گا میں کی کلر بھی تھوڑا وارمر دیکھنے کو مل رہا تھا اس کے بعد الٹرا وائیڈ ایٹھ ایویا پکسل کا آپ کو کیمرہ دیا گیا ہے جس سے کہ آپ اسی اوبجیکٹ کی کچھ اس طریقے سے فوٹو نکال پاؤگے تو یہاں پر آپ کو کلیرلی ویزیبل ہے جو یہاں پر کوالٹی ہے وہ تھوڑی ڈاؤن گریڈ ہو جاتی ہے الٹرا وائیڈ کیمرے میں اس کے بعد یہ یہاں پر ایک اور نورمل شوٹ ہے اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو 40 میگا پکسل والا کیمرہ ہے جب فول ڈے لائٹ ہوتی ہے دوستو تو اس ٹائم تھوڑا سا سیچوریشن لیول بڑھ جاتا ہے وارمر ٹون کی اور تو تھوڑا سا زیادہ نہیں بولوں گا ویسے ریال می اور ریڈ می سے تو کافی اچھا نیچرل کلر یہ پک کر رہا ہے اس کے بعد اگر الٹرا وائیڈ کی میں بات کرو تو پھول ڈے لائٹ کنڈیشن میں کچھ اس طریقے کا الٹرا وائیڈ شوٹ آپ لے سکتے ہو فلاورز کا یا پھر اپنے جو ٹریز گیا رہا ہے ان چیزوں کا تو ان چیزوں کا دوستو کافی اچھے یہ فون یہاں پر پک اپ کرتا ہے کلرز اس کے بعد پورٹنڈ موڈ کی اگر میں بات کرو تو اس ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھا پورٹنڈ موڈ یہاں پر نکل کر آیا ہے بیگرانڈ بلر ایک دم پرفیکٹ ہے ایڈ 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 ایکشن بھی بلکل پرفیکٹ ہے لیکن دوستو کئی کبار یہ فون یہاں پر کچھ دیجے بلر کر دے گا تو ہر بار ایسا ریزرڈ دیکھنے کو نہیں ملے گا اس کے بعد یہاں پر بات کرتے ہیں نارمل شوٹ کی ایک اور 50 میگا پکسل کا دوستو یہ شوٹ ہے اس میں کوالٹی کافی اچھی نکل کر آئی ہے ڈائنمک رینج کی بات کریں مین کیمرے کی تو وہ یہاں پر اس شوٹ میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ مجھے اس پرائز کے مطابق کافی اچھی لگی ہے اب الٹرا وائیڈ میں جیسی آپ شپٹ کرتے ہو تو پہلے تو دوستو یہاں پر جو سمود نیس ہے آپ کو وہ دیکھنے کو مل جائے گی کوالٹی اتنی خاص آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتی ہے الٹرا وائیڈ میں کیونکہ 8 میگا پکسل کا الٹرا وائیڈ ہے تو وہیں اگر ڈائنمک رینج کی بات کریں تو وہ آپ کو ٹھیک ٹھیک سی دیکھنے کو مل جاتی ہے پرائز پانٹ پر دیکھیں تو کافی اچھی ہے اس کے بعد سیلفی 16 میگا پکسل کی دیکھنے کو مل جاتی ہے اس میں آپ کو کافی سارے فیلٹرز بھی دیکھنے کو مل جائے گے کافی سارے آپشنز ہیں پورٹڈ موڈ ہیں تو ان سب چیزوں سے آپ کو کافی زیادہ فائدہ اس فون میں دیکھنے کو مل جائے گا تو جو کوالٹی ہے فوٹو کی وہ آپ دیکھ ہی سکتے ہو اس کے بعد یہ والی جو فوٹو ہے اس میں میں نے بیوٹی موڈ آن کر رکھا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی خراب سی فوٹو آتی ہے بیوٹی موڈ میں تو میں تو دوستو اس کا یوز نہیں کرتا ہوں اگر آپ کرنا چاہے تو کر سکتے ہو اس کے بعد اگر نائٹ کی بات کروں تو نائٹ میں کچھ اس طریقے کی فوٹوز یہ پون لے گا اگر کمپلیٹ دوست اندھیرہ ہوگا تب تو دوستو اس سے بھی خراب فوٹو آئے گی لیکن اگر تھوڑی بہت لائٹنگ کنڈیشن ہو تو اتنی آپ یہاں پر کوالٹی اس سے رکھ سکتے ہو اس کے بعد اگر مین کیمرے کی بات کروں تو کچھ اس طریقے کی فوٹوز نکل کراتی ہے نائٹ میں تو جو نائز ہے دوستو اگر بلکل اندھیرہ ہوگا تو بڑی آئے گی وہ آپ کو بھی پتا ہے جو نائٹ کی کوالٹی ہے میں کہوں گا اس فون کے پرائز کے مطابق مجھے ٹھیک لگی ہے دوستو یہ آپ لوگوں نے دیکھی یہاں پر اس کی نائٹ کوالٹی اینڈ ڈے لائٹ میں بھی میں نے آپ کو سارے ویڈیو اور فوٹو سینٹ پر یہاں پر دکھا دیئے ہے تو اگر آپ کو اس فون کا کسی اور فون کے ساتھ کمپیریزن دیکھنا ہے تو وہ ویڈیو بھی میں آپ کے لئے یہاں پر ضرور لے کر آؤں گا